میرے میاں سوفٹ ویر ہارڈ ویر انجینئر تھے ایسے حلات آگئے تھے ان کے پاپا کے جانے کے بعد کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا ہمارے سر گناہ آئے گا اگر ہم آپ سے کام کروائیں گے اچانک سے ریل گاڑی آئی تو اس کے نیچے کٹ گی ماما کچھ لا دے تو پھر کھا لیتے ہیں اگر نہیں تو پھر رہنے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فریم 360 میرے ساتھ راہیل مبین نامی خاتون ہے جو ایک ٹانک سے معذور ہے معذوری کو انہوں نے اپنی کمزوری نہیں بنایا بلکہ باہمت خاتون ہے جو کہ رکشہ چلاتی ہیں راہیل مبین کے جو میاں تھے مبین صاحب وہ ایک سوفٹ ویر انجینئر تھے لاکھوں روپے کماتے تھے اپنا گھر اچھے طریقے سے چلا رہے تھے اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کر رہے تھے لیکن ان کو ہارڈ اٹیک ہوا جس کے بعد ان کی وفات ہوگی ان کی وفات کے بعد راہیل صاحبہ کے پاس کوئی اپشن نہیں تھی یہ کسی کے گھر میں کام نہیں کر سکتی تھی یہ کوئی مزدوری نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ایک ٹانک سے معذور تھی لیکن ان کے پاس ایک اپشن تھی کہ یہ رکشہ چلائیں اور رکشہ چلا کر مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں یہ رکشہ چلانے جاتی ہیں تو کبھی ان کو سواری ملتی ہے تو کبھی نہیں ملتی اور جب سواری نہیں ملتی تو یہ پیٹرول جو فیول ڈالا ہوتا ہے وہ خرچ کر کے واپس آ جاتی ہیں اس کے بعد اب ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کس طرح مشکل سے زندگی گزار رہی ہیں ان کے زندگی میں اور کیا مشکلات ہیں یہ بچوں کا گزر بسر ان کے کیسے ہو رہا ہے بچوں کی تعلیم کے اخراجات کیسے پورے کر رہی ہیں بچوں کے کھانے کے اخراجات کیسے پورے کر رہی ہیں اسلام علیکم مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے میاں تھے وہ اچھی جوب کر رہے تھے سوفٹویر انجینئر تھے ان کی وفات کیسی ہوئی اور ان کی وفات کے بعد آپ کے گھر کی حلات کیسے بدل گئے میرے میاں سوفٹویر ہارڈویر انجینئر تھے تو صحیح ان کی سیلری بھی تھی کماتے ٹھیک تھے خدا ان کا شکر پرائیویٹ بھی کام ملتا تھا انہیں اور ہمارے گھر کی حلات بہت اچھے تھے روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی تو ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی کیسے وفات ہوئی ان کی اچانک انہیں پین ہوئی ہے تو اس کے بھائیو ہسپٹل لے کے گئے ہیں دونوں بھائی آئے تھے انہیں فون کیا انہیں بلایا دونوں بھائی آئے ہیں ہسپٹل لے کے گئے ہیں تو راستے میں آرڈ اٹیک راستے میں ہیڈتھ پہلے کوئی بیماری نہیں تھی بلکل فٹ تھے بلکل ٹھیک تھے تھرٹی ٹو ائر ان کی عمر تھی کوئی بیماری نہیں تھی کچھ نہیں تھا ٹیسٹ بھی کروائے تھے ٹیسٹ تو احتیاطن کروائے تھے لیکن کچھ بھی نہیں تھا واساڈ اٹیک آیا ان کی وفات کے بعد آپ رکشہ چلانے پر مجبور ہوئیں تو کیا آپ کے جو رشتے دار تھے آپ کے میاں کے گھر والے تھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا آپ کو بھائی آ سب کے فیملیز ہیں اپنے اپنے اخراجات ہیں تو اپنے گھر کا ذرا مشکل سے ہوتا ہے تو سپورٹ کیسے کوئی کسی کی کر سکتا ہے مشکل ہے سب کے لئے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنے بچوں کے آپ اخراجات کیسے پورے کرتی ہیں آپ رکشہ چلاتی ہیں رکشے سے آپ وہ سارے اخراجات پورے کر لیتی ہیں اتنا کما لیتی ہیں رکشے سے ہوتے تو نہیں ہیں لیکن کوشش کر رہی ہوں کہ آگے خداوند کی مرضی ہوتے تو نہیں ہیں جب جاتی ہوں تو کبھی سواری ملتی یا کبھی نہیں بھی ملتی کبھی ایسے ہی سارا دن ادھر ادھر کھڑے ہو کے آ جانا پڑتا ہے جو پٹرول ہوتا ہے وہ بھی خرچے ہو جاتا ہے آپ کتنا کما لیتی ہیں ایک دن کا شام چھے پانچ چھے بجے تک تین سو ساڑھے تین سو کبھی چار سو پانچ سو بھی ہو جاتا ہے لے آتی آپ کے بچے کتنے ہیں تین بیٹی ہیں میری تین بیٹی ہیں پڑ بھی رہی ہیں ابھی سکول سے چھٹی ہیں کرونا کی وجہ سے لیکن ٹویشن جاتی ہیں بیجتی ہیں ٹویشن جا رہی ہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ رکشہ چلانے جاتی ہیں تو آپ کو دیکھ کے لوگ رکشے میں بیٹھ جاتی ہیں یا مشکل ہوتی ہے تھوڑی سے کچھ لوگ تو بساکی دیکھ کے تو شاید کنفیوشن کا شکار ہوتی ہے کہ شاید کئی چلا پائے گی یا نہیں چلا پائے گی کئی ایکسیڈنٹ وغیرہ سے ڈرتے ہیں کچھ لوگ ڈرتے ہیں اکثر زیادہ ڈرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ بیٹھ جاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ رکشہ چلانے پر مجبور ہیں اور کیسے آئیڈیا آیا کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے رکشہ چلاؤں گی اور کوئی کام نہیں تھا آپ کے پاس کرنے کے لیے کام بھئیہ میں نے ایک دو سے ایک کا بھی تھا کہ کپڑے بغیرہ دونے کا اسطری کرنے کا صفائی کا تو لیکن جو سنتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں نا ٹانگ کی طرف تو پھر وہ سوری کر دیتے ہیں گناہ آئے گا اگر ہم آپ سے کام کروائیں گے ان کے پاپا کے جانے کے بعد تین ماہ بعد میرے پتے میں پین ہوئی میں نے الٹرسون کروائی تو پتے میں پتھریاں تھی ڈاکٹر نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپریٹ کروالو نہیں تو پتہ پھٹ جائے گا پتے کا آپریٹ ہوا تین ماہ بعد چھتے مہینے کی بارہ تاریخ کو ان کے پاپا خدا کے پاس گئے اور ناوے مہینے کی تھے ان کے پاپا کے جانے کے بعد کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا پھر جب آپریٹ میرا ہوا کچھ میرے پاس پیسے تھے کچھ میرے میں ان کے بیٹے ہیں تو دو بہنے ہیں ان کے بیٹوں نے کچھ اپنے پاس سے لگائیں میرا علاج تو کروا دیا آپریٹ کروا دیا لیکن مکشا بیچنے لگے تھے میں تو ہمارے مہلے میں ایک انکل ہے انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ بیچ کے اس کو تو کتنے دن کھا لوگے انہوں نے کہا تو خود کیوں نہیں چلا کے اپنے بچوں کو سوالتی پھر میرے بھی ذہن میں آئی بات کہ کام تو کوئی دیتا نہیں کوئی کرواتا نہیں ہے تو پھر کیوں نہ یہ بات صحیح ہے کہ میں رکشہ چلا ہوں تو میں اپنے بچیوں کا مستقبل جو ہے جتنا بھی ہو سکے میرے سے میں اپنے بچیوں کا مستقبل سوالوں پھر میں نے رکشہ سیکھا اور خدا مند کا شکر ہے کہ اب میں چلا لیتی ہوں روڑ پہ چلا رہی ہوں صبح جاتی ہوں آٹھ بجے ساڑھے ساتھ بجے تو شام کو کبھی پانچ بجے کبھی ساڑھے پانچ چھ بجے تک میں اپنے گھر آ جاتی ہوں بچوں کے پاس اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ٹانگ کیسے کٹی تب میں چھوٹی تھی چار سال کی تو میرے امیر کلونی میں ہم رہتے تھے میرے امی ابو اب بی بھی وہیں پہ آئے گھر کے سامنے ٹرین ریلوے لائن وہاں پہ کھیل رہی تھی اچانک سے ریل گاڑی آئی تو اس کے نیچے کٹ گی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جاتی ہیں رکشہ چلاتی ہیں مزدوری کر کے شام کو واپس آ جاتی ہیں بچے تو آپ کے چھوٹے ہیں تو بچے کوئی خواہشات کرتے ہیں کچھ خواہش کرتے ہیں بچے آپ سے ان سے پوچھ لو یہ میرے بیٹی بیٹی ہوئی اب ماما سے کوئی خواہش کرتی ہیں ماما آپ کی رکشہ چلا کر جب گھر واپس آتی ہیں تو کبھی کوئی خواہش کرتی ہیں ماما کچھ لا دے تو پھر کھا لیتے ہیں اگر نہیں تو پھر رہنے دیتے ہیں جب پاپا تھے تو پاپا خواہشات پوری کرتے تھے ہاں جی تب ہر ایک چیز مانگتے تھے تو پاپا لے کے دیتے تھے چلیں جی یہ راہیل مبین نامی ایک بہادر پاکستانی خاتون جنہوں نے اپنے میاں کی وفات کے بعد اپنی معذوری کو کمزوری نہیں بنایا نہ ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھلایا ہے بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت رکشہ چلا کر اپنے بچوں کا جو اخراجات تھے وہ پورے کرنے کی کوشش کی گھر کے خانے کے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کی ایک دور تھا جب ان کے میاں ایک پرائیویٹ جوب کر رہے تھے سوفٹر کے انجینئر تھے وہ لاکھوں روپے کمارے تھے لیکن زندگی کی کشتی نے ایسا موڑ لیا کہ سب کچھ ڈوب گیا اب پاکستانی لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ ان کی دل کھول کر مدد کریں چلیں جی میں سکرین پر ان کا ہی نمبر چلا دیتا ہوں آپ لوگ ان کے ساتھ رابطہ کریں اور رابطہ کر کے جتنی ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں تاکہ یہ ان بچیوں کا مستقبل جو ہے وہ سوار سکیں اور خود بھی سکون سے زندگی گزار سکیں اگر کوئی ان کی مالی طور پر مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اگر کوئی ان کو کاروبار کروانا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اگر کوئی ان کا منتھلی لگانا چاہتا ہے تو وہ بھی لگا دیں تاکہ ان بچوں کا جو زندگی ہے وہ سور سکیں اور یہ گھر میں بیٹھ کر سکون سے کھا سکیں فیلحال اپنے میزبان عمران علی کو اجازت دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیار رکھئے گا اور جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فریم 360 چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اللہ حافظ